موسیقی 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 اور کسی نے کہا کہ وہ صحیح جانتے نہیں تھے آپ سب کو پروفیسر جان نیش کی زندگی تو یاد ہی ہوگی جنہوں نے نیش ایک لیبریم بنایا تھا گیم تھیوری کے پر کام کیا تھا آپ سب کے علم ہیں کہ وہ بھی شزفرنک تھے اور ایمیٹیشن گیم مووی والے ہیرو آلن ٹیورنگ دی مین ہو انیونٹڈ کمپیوٹرز آکرو ان کے بارے میں معلوم ہوگا ان کے پر بھی ایسے ہی ساککک ڈیس آرڈرز کے الزام لگتے ہی رہے تھے اور ونسن وینگو کے ساتھ کہانے کچھ زیادہ ہی سخت ہوگی جب بھائی نے بھی نکالا اور انہیں باربرا ہسپیٹل جانا پڑا اور وہ وہیں پہ علاج کرا رہے تھے اور اس سٹوری میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹرن آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگزسٹنشل فلوسفی کے مطابق اس نے کنڈمڈ ٹو بی فری کی حالت کو ختم کرنا چاہا اور اس کے بارے میں ایک امیزنگ بات ہی آتی ہے کہ وہ پستول کبھی نہیں ملی یس اور جو کہ ایک کھیت تھا یہ ایک جگہ تھی لیکن وہاں پہ کبھی ایسی کچی چیز ملی نہیں اور اس کے ایسی جگہ نہیں تھی جان چھپائی نہ جا سکتی ہو میں گردہ جب بات ہے ستائیس گھنٹے انہوں نے اس کیفیت میں گزارے کہ کبھی وہ صحیح ہوتے تھے کبھی وہ گر پڑتے تھے لیکن حالت کافی بہتر تھی جب تھی ہو جو ان کا بھائی جس نے ان کو نکال رکھا تھا انہیں لینے آیا اور لینے ابھی وہ آئے ہی تھا تو اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ اداسی پیچھانے چھوڑے گی this sadness will last forever I again recommend you all to read Will Durant's story of philosophy or any other good book اور اس میں یہ گرانڈریٹ تھیوری کے پیٹرنز اٹھائیں پیٹرنز اٹھائیں وہ common terminologies جو بڑے بڑے فلسفہ نگاروں کی زندگی میں ان کے ساتھ جوڑی رہی خواب و سقرات تھا خواب و plato تھا یا بعد میں آنے والے محققین یا فلسفہ نگار تھے جو اس feeling کے اندر جوڑے رہے